اسلام علیکم میں پیارے عزیز ویورز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ تب خیالیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو سپیشلی سینئر سیٹیزن کے لیے ہیں وہ سینئر سیٹیزن جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا کہیں سے بھی ان کو کوئی لمسم اماؤنٹ آئی ہے یا وہ سیف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر ماہانہ بیسز پر حلال منافع کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مزان سینئر سیٹیزن کے تمام تر فیچرز بتاؤں گی کیا کیا چیزز میں فری پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کون کون لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ کیا ہے کیا کیا ڈوکومنٹیشنز چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ سب سے مین بات جو کہ جولائی دو ہزار چوبیس سے تمام تر بینکس کے تقریبا پروفٹ ریٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پروفٹ کے اوپر ٹیکس کٹ ہوتا تھا اس کو برہا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو منافع میں دو طرح سے ایفیکٹ ہونے والا ہے ڈبل ایفیکٹ ہوگا ایک ایف بی آر ٹیکس کی یعنی کہ نون فائل کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ انکریز ہونے کی وجہ سے اور دوسرا بینک کے پروفٹ ریٹس کے کم ہونے کی وجہ سے تو یہ تمام تر چیزیں میں ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں اس کے علاوہ آپ کو ایک لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ آپ جتنی بھی انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو مہانہ بیسس پہ کتنا منافع ملنے والا ہے سارے ٹیکس کی کٹنگ کے بعد تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ریسیو ہو سکے تو بغیر ٹائم کو ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہے جی میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ اس میں لکھا ہوا ہے جی میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ آفرز پاکستانی نیشنلز ایجر سکسٹی یرز این اباؤو ویڈیوز ہائر شریعہ کمپلائنٹ فریٹرنز ون ڈیپاؤزٹس اچھا یہ اکاؤنٹ کونکون لوگ اوپن کروا سکتے ہیں ایک وہ لوگ جو کہ ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں دوسرا کسی بھی عمر کی بیوک خاتون اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی بھی عمر کا ڈیسیبل پرسن یعنی کہ جس کے شناکتی کارٹ کے اوپر ڈیسیبل پرسن کا لوگو آویلیبل ہو وہ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتا ہے نیکسٹ اجت یہ اکاؤنٹ is designed for those who are willing to invest their savings, pensions, income and retirement benefits for higher returns جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سینئر سیٹیزن کے پاس ظاہری بات ہے کہ سکسٹی یئرز کی ایج میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں جس کے بعد ان کو پرویڈن فرن گریجوٹی اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ لمسم اماؤنٹ ملتی ہے جس کو وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ریمیننگ لائف جو ہے وہ اچھے سے گزر جائے اس کے پر وہ اگر higher rate of return لینا چاہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ introduced کروایا گیا ہے it can be opened under the مداربہ based contract which will also allow account holders to have easy access to their money یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹ مداربہ based term ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی amount fixed نہیں ہوتی آپ پیسے جب چاہیں جمع کروا سکتے ہیں اور جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں اکاؤنٹ is offer in park روپی only آپ صرف اور سے پاکستان کرنسی میں اس اکاؤنٹ کو کھلوا سکتے ہیں eligibility criteria میں بتا دیتی ہوں ابھی میں نے ویسے بتایا بھی ہے اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں پاکستانی nationals can open senior citizen account as per the following criteria صرف اور سے پاکستانی قومیت رکھنے والے لوگ اس اکاؤنٹ کو open کروا سکتے ہیں اور وہ کون سے تین لوگ ہیں senior citizens of age 60 years and above وہ لوگ جو کہ 60 سال یا 60 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں وہ لوگ اس اکاؤنٹ کو open کروا سکتے ہیں widows irrespective of age یعنی کہ کسی بھی عمر کی بیوہ خاتون اس اکاؤنٹ کو open کروا سکتے ہیں next are differently abored persons irrespective of age یعنی کہ بغیر عمر کی یعنی کہ آپ کسی بھی عمر کی ہو لیکن اگر آپ کے id card کے اوپر disable کا logo لگا ہوا ہے disable ہے وہ بندہ تو پھر وہ بندہ بھی اس اکاؤنٹ کو open کروا سکتا ہے next note لکھا ہے non resident pakistanals یعنی کہ nrps جو ہیں may also open this account however and every rules shall apply as per regulatory instructions اچھا جی اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو overseas پاکستانی ہوتے ہیں non resident persons ہوتے ہیں جن کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی بھی nationality ہوتی ہے وہ بھی اس اکاؤنٹ کو open کر سکتے ہیں لیکن اس بینک کے rules and regulations اس کے اوپر implement ہوں گے next ID an individual can open only one account one account per cnac either single or jointry اب یہ ہے کہ senior citizen ایک ڈی کارڈ کے اوپر میزان بینک میں اگر senior citizen اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرا اکاؤنٹ اوپن نہیں کروا سکتا ہے چاہے وہ single اکاؤنٹ اوپن کروائے یا jointly اکاؤنٹ اوپن کروائے next اس کے key features اور benefits دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہیں no minimum balance requirement یہ مجھے سب سے best feature لگتا ہے کسی بھی اکاؤنٹ کا کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر minimum balance کی کوئی requirement نہیں ہوتی even کہ آپ کے اکاؤنٹ کا balance اگر zero بھی ہوگا مال کر سکتے ہیں check book آپ کو free provide کی جاتی ہے اس کے علاوہ e statement بھی free ہے payment order جس کو banker check demand draft universal check کے نام تے بھی جانا جاتا ہے وہ آپ free بنوا سکتے ہیں next waiver on visa gold debit card issuance charges valid for first card only آپ gold debit card جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے پہلے سال کی fees آپ کو ماف ہوگی next year سے جو بھی ssss کے according اس کی fees ہوگی وہ آپ کو charge ہوگی next profit payment is made in the account on monthly basis یہ بھی بہترین feature ہے کہ آپ کو منافع ہر مہینے جو بھی calculate ہوتا ہوگا وہ آپ کو ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر آپ کے account میں credit کر دیا جائے next maximum credit balance maximum credit balance limit of rupees 25 million and it's not valid for profit payment اچھا اس میں کیا ہے maximum credit balance limit آپ کی 25 million تک ہے آپ 25 million تک اس account میں deposit کر سکتے ہیں 25 million جو profit payment ہوگی وہ اس کے اندر mean کے include نہیں ہوگی جو آپ کی اپنی principal amount ہوگی وہ 25 من تک آپ کروا سکتے ہیں next annual replacement renewal charges will be applicable as per the bank statement of charges جیسے کہ debit card on نے بتایا ہے ویزا gold debit card issuance آپ کو free ہے یعنی کہ پہلے سال جب account card لیں لیکن اس کے بعد اس کے annual charges اگر card آپ بنواتے ہیں replacement charges یا renewal charges ساری چیزیں آپ applicable ہوں گی اور آپ charges دینے ہوں گے اب میں بتا دیتی ہوں کہ اکاونٹ کھلوانے کیا کیا documentation چاہیے ہوں گی ظاہری کوپی جمع کروا سکتے ہیں ڈی card کے اوپر سے آپ کی age confirm کر لی جائے گی کہ 60 years اور above ہیں یا اس سے کم ہے اس کے اکانٹ اوپن ہو جائے گا ویڈیو تو ویڈیو جو ہے اپنے husband کا certificate دے گی ساتھ میں جو ہے وہ اپنا ڈی card دے گی اور ان case اگر ان نے source of income مانگا تو source of income دینا ہو گا اگر وہ چاہیں تو affidavit بھی لے سکتے ہیں affidavit کس طرح کا ہو گا کہ اکانٹ کھلوانے کے بعد آپ کوئی شادی کر لیتی ہیں تو اس scenario میں پھر آپ کا اکانٹ اس category میں نہیں کیا جائے سیٹیزن کا ریٹ بتا دی ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ ریٹ باقی بنک کی نسبت کم ہے یا زیادہ ہیں اس کے ساتھ پروفٹ کے کلیشن بھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گی جیس کہ آپ کو نظر آرہا ہو گا میزان بنک کے پروفٹ ریٹ ہیں جو جولائی فرس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سے امپلیمنٹی ہے جس میں ان کے بہت سے ریٹ کم کیے گئے ہیں ہم میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کا دیکھ لیتے ہیں یہ میزان سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کا اس کے اوپر جو ریٹ آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ 15.57 پرسنٹ ہے یہ ریٹ بلکل کم ہے لیکن یہ ریٹ میں آپ بتا دوں کہ باقی پرائیویر بنکس کی نسبت کافی کم ہے جو کم برانچ جو ہاں پر پر نسبت کافی کم ہے لیکن اگر آپ حلال منافع چاہتے ہیں تو ریٹ کے اوپر آپ کو کم منافع بنے گا پہلے ہم لے لیتے ہم سال کا منافع نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آیا 15570 ٹھیک ہے 15570 کا ہم مہانہ نکالیں گے کیونکہ یہ 12 مہینے کا پروفٹ ہے تو 12 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا تقریبا 13 سو رفے 297 یہ ہے آپ کا ایک لاکھ کی اماؤنٹ کے اوپر بغیر کسی ٹیکس کی مہانہ منافع اب اس کے اوپر ہم فائلر اور نون فائلر دونوں کا ریٹ اپلیکیبل کریں گے کہ آپ کو نیٹ پروفٹ کتنا بنتا ہے مہانہ 1297 کا ہم پہلے فائلر کا ریٹ کریں گے فائلر کا ٹیکس ہے جی فیفتین پرسنٹ جو کہ بنتا ہے 194 اب 1297 سے ہم 194 لیس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا فائلر کا منافع ایک لاکھ کی اماؤنٹ کے اوپر مہانہ ٹیکس کی کٹنگ کے بعد 1103 روپے فائلر کا منافع ہے اگر آپ فائلر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے 5 لاکھ انویسمنٹ کرنی ہے 10 لاکھ کی کرنی ہے 50 لاکھ کی کرنی ہے تو اس کا بھی میں بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ جیسے ایک لاکھ کی اماؤنٹ کے اوپر مہانہ منافع آگیا اب اگر آپ دو لاکھ انویسمنٹ کرنی ہے آپ پچاس لاکھ انویسمنٹ کے اوپر فائلر کو مہانہ منافع ملے گا ٹیکس کی کٹنگ کے بعد وہ 55 150 ہو گا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں ڈریکٹ آپ کس طرح دیوان یعنی نو ہزار ساس سو اکتیس تو اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے نو ہزار ساس سو اکتیس تو یہ دیکھ لیں وہ ہی اماؤنٹ آگی جو اماؤنٹ اب ہی پہلے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا بتائی گئے تو پوائنٹ فریکشن ہونے کی وجہ سے سو دوسوں کا ڈیفرینٹ آ سکتا ہے لیکن اماؤنٹ آل موس وہ ہی ہے 1144 ٹھیک ہے اب دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اب میں آپ بتا دیتی 15.57% کی اکورڈنگ لی ایس ہی طریقے سے اوپر ہم پہلے 15.57% فائلر کا 35% جو کہ کافی زیادہ ہو گیا ہے پہلے 30 فیصد تھا اب 35 فیصد ہو گیا ہے تو 1297 میں سے جب 454 بن گئے آگے 0.95 ہے تو ہم اس میں 454 لیس کریں گے تو 1297 میں سے جب 454 لیس کریں گے 454 جب لیس کریں گے تو ہمارے پاس نون فائلر کی ایک لاکھ کی منافع کی نصف کافی کم ہے اگر آپ زیادہ لاکھ کی ان رسمنٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک طرف سیونگ اکاؤنٹ کے ریٹس جو ہیں وہ کم کر دیئے گئے ہیں دوسری طرف ویدھ ہورڈنگ ٹیکس کے ریٹس بڑھا دیئے ہیں جس کی وجہ سے نون فائلر کو ڈبل ایفیکٹ ہوتا ہے پروفٹ میں اس کا میں آپ کو بتا دیتی تقریباً کوئی تیرہ ہزار کا فرق ہے جو کہ کافی ڈیفرنس ہے اگر آپ فائلر بن سکتے ہیں تو آپ فائلر بن جائیں اپنا جو ہے وہ انٹین نبر بن وائلیں اور اس کو ایکٹیو کر وائلیں تاکہ اگر آپ نے زیادہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کے پر آپ کو پوفیٹ صحی طرح سے اچھا مل جائے امید کر دیوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلکولیشن کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے مان میں کوئی بھی کیوری ہے تو آمی جی کمن باکس میں بتا سکتے ہیں